موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین ملک کے ساتھ محبت وطن کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک سے باہر ہوتے اور مدینہ کی طرف واپس تشریف لے کے جاتے تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما لیا کرتے تھے اپنے وطن کی محبت میں محبت وطن یہ ایمان کا حصہ ہے اگر ہمیں ہمارے وطن کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اگر ہمارے وطن پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو ایمانی جذبہ اس بات پر اُبھارتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں آج کل وطن کے اوپر جو معاملات آئے ہوئے ہیں جو پریشانیاں ہیں یا دشمن میلی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ہر مسلمان ہر محبت وطن چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ایمان چاہے وہ مسلمان نہیں لیکن پاکستان کا شہری ہے تو وہ اس کے اندر یہ قدرتی طور پر جذبات شامل ہوں گے کہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہو یاد رکھئے اس ملک کے اندر کوئی بھی ہو کوئی کسی قسم کا بھی بیان دے چاہے وہ مسلمانوں کے حق میں دے یا غیر مسلموں کے حق میں دے ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت ہر صورت میں کرنی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے ندان لوگ ہیں جو ہمارے غیر مسلم ہم وطنوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں آج کل کی موجودہ صورت احال میں ہمیں اس مشکل وقت میں ہر ایک سے محبت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمارے وطن کے اندر رہنے والے غیر مسلم بھی ہمارے وطن کا حصہ ہیں ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے یہ وہی محبت ہے یہ وہی حسن اخلاق ہے جس کی وجہ سے آج عالم اسلام میں اغیار نے اسلام قبول کیا اور ہم تک یہاں پہنچا یہ ہند تھا جس کے اندر رب تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ نہیں تھے یہاں پہ 92 ہجری میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے یہاں پہ میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے یہ اصحاب کے آنے سے ہمیں یہاں پاکستان میں برے سقیر میں بے شمار اصحاب کی قبریں بھی ملتی ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے محمد بن قاسم تشریف لائے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کو یہاں تک پیش کرنے کے لیے ہمارے اصحاب ہمارے بزرگان دین تشریف لائے اور آج یہ وطن وطن پاکستان بنا تو اس پاکستان میں وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہیں اور ایسے چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہیں ایسے لوگ چاہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں یا نورمل میڈیا کے اوپر ایسے بیانات دیتے ہیں جو ہمارے وطن کے اندر غیر مسلموں کے دل کو اضاف ہنچاتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے یا ایسے بیانات سے ہمیں گریز کرنی چاہیے یاد رکھیے کوئی بھی میڈیا کے اوپر بولنے والا اس کے الفاظ مستند ہیں یہ ضروری نہیں ہمیں چناؤ کرنا ہوگا کہ کسی کا بیان ہم سن رہے ہیں تو کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کا بیان سنا جائے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا سیدی میرے سے قرآن پاک سن لیجئے وہ اس دور میں بدنامے زمانہ آدمی تھا آپ نے اس سے قرآن پاک اس لیے نہیں سنا کہ اس کے سنانے کا انداز کیا پتہ غلط ہو اور میں قرآن کو اس طرح نہ سمجھوں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم عطا فرمائی اصحاب بھی اکثر عرب ہونے کے باوجود اکثر چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے اور آپ سے قرآن کی وہ تعلیم لیتے جو رب تعالیٰ ہم سے چاہتا تھا یا ہمارے تک پنچایا تو اکثر لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس میں جو ایک جان پاکستان ہے اس وطن کے لوگوں کے لیے وہ باعث نفرت یا باعث اضابات ہو جاتی ہے ہمیں ایسے بیانات سے بچنا چاہیے اور ملک پاکستان کے ہر شہری کے اندر اس وطن کی محبت کو برہانے والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان سے محبت کرنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح میں نے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے وطن کے ساتھ پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے اور دشمنوں سے اس طرح جذبے کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم نے احضہ سبق پیش کیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ